بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ انسان محنت کر کے بڑا انسان بنتا ہے بٹ یار گائز میں صبح سے اس وقت دروازے کے اوپر محنت کر رہا ہوں لیکن ابھی تک میں بڑا انسان نہیں بنا ارے یا فرانکلین بھائی آپ بلکو بھی فکر مت کرو فرانکلین بھائی آپ ایک دن بہت بڑے انسان بنوگے سنچن بس ایک تو ہی ہے جو مجھے ہر وقت سپورٹ کرتا ہے لیکن میں کافی زیادہ محنت کر رہا ہوں اور میرے خیال سے یہ والا دروازہ ابھی اوکے ہو گیا ہے ہاں نیا فرانکلین بھائی دروازہ بلکل مست لگ رہا ہے ہاں چاپ تو بھی بول پڑا ہے کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں دروازہ بلکل مست لگ رہا ہے چمک گیا ہے پورا یار ٹھیک ہے چاپ لیکن ابھی مالک آئے گا تو مجھے کوئی پیسے ویسے دے گا میں یہاں سے جاؤں گا میرے پاس کوئی اور ڈھنکی جوب بھی نہیں ہے لیکن آپ فرانکلین بھائی دروازہ تو صاف ہو گیا آپ اس کو کتنا صاف کرو گے سنچن محنت کروں گا جب تک میری جان کے اندر جان ہے میں محنت کرتا رہوں گا ہاں بھائی لڑکے صحیح سے صاف کر رہا وہ دیکھو داگ لگا ہوئے ہاں ہاں کر تو راؤں اور کتنا صاف کروں پورا کا پورا دروازہ صاف کر دی آپ کے شیشہ باہر نکالوں کیا اس کا اوہ زیادہ زبان مت چلا صحیح سے کام کر کاری تو راؤں صبح سے صاف کر رہا ہوں اور کتنا صاف کروں اس کو اس سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا ہے ارے ہانا انکل یہ واہ دروازہ اس سے زیادہ صاف نہیں ہوگا چھوٹے بچے تمہیں کس نے سکھایا نہیں کہ جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولنا لیکن یار ٹکلین انکل میں نے فرانکلین بھائی نے پورا کا پورا دروازہ صاف کر دیا ابھی آپ انگیوں کیوں پریشان کر رہے ہو کیا بولا ٹکلہ بولا تُو نے ایک لات ماروں گا پوری کی پوری اکل ٹھکانے آ جائے گی ایک سیکنڈ یار گائز ابھی لگتا ہے کہ کچھ پرسنل ہو رہا ہے ارے ہانے یار فرانکلین مجھے یہ بندہ مجھے بولے کہ یہ مجھے لات مار دے گا ایسے کیسے لات مار دے گا میں اس کو مکہ ماروں گا پہلے اور اس کے بعد لات بھی ماروں گا ارے یار فرانکلین بھائی آپ نے کیا کیا یار پیسے کاؤں سے آئیں گے ہم لوگ کے پاس ابھی آ جائیں گے چاپ پیسے ویسے آ جائیں گے پیسوں کی فکر مت کر لیکن اس نے سنچن کو لات مارنے کی بات کی اور تم لوگوں تو پتہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن ہم تینوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن یار فرانکلین بھائی آپ بہت زیادہ بوکھ لے گی آبی آپ مجھے برگر کھلاوگے کیا نہیں برگر کے تو پیسے نہیں ہیں سنچن ایک کام کرتا ہوں کہ اس کی جیب میں دیکھتا ہوں پیسے ویسے ہیں یا پھر نہیں مگر نہیں یار جیب میں اس کے بھی ایک روپیا نہیں ہے اور باتیں اس طرح کر رہے ہیں جیسے پوری کی پوری بلڈنگ کا مالک ہو لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ جا کے کوئی اور جاب ڈھونڈتے ہیں یہ جاب تو ہم لوگ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے لیکن یا فرنکلین بھائی آپ بہتے کو سامنے کتنی زیادہ اوپی موٹر بائک ہے ہاں موٹر بائک تو کافی زیادہ اوپی ہے لیکن سنچن تجھے پتا ہے نا کہ ہم لوگ چوری نہیں کرتے ہیں میں تو بہت ہوں کہ ہم لوگ اس حالی موٹر بائک کو چھوڑا لیتے ہیں یار نہیں نہیں چاہو آپ موٹر بائک کو چھوڑ مجھے پیچھے کوئی اور چیز دکھائی دے رہی ہے مگر یہ کیا چیز ہے مجھے تو کوئی ریمپ دکھائی دے رہا ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ کو سامنے جا کے دیکھنا ہوگا کہ یہاں گیا یہاں پہ کوئی چیلنج تو نہیں ہو رہا ہے اگر تو لاؤس سینٹوز کے اندر کوئی چیلنج ہوا تو فیر توی آر گائز ہم لوگ پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں اور اگر ہم لوگ کسی بھی چیلنج کے اندر پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو وینر تو ہم لوگ ہوں گے لیکن ابھی چیلنج بھائی جگہ تک جانے کا راستہ ہم لوگ کو سامنے سے ملے گا ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے لیفٹ ہوتا ہوں اس کے بعد مست والا شارٹ کٹ مار کے سیدھا جاؤں گا ریمپ کے پاس گاڑی کو ہم لوگ کو یہی سے نیچے اتارنا ہے لیکن یا فرنکلین بیہ یہ وعدہ ریمپ تو بہت زیادہ بڑھا ہے یہی بات تو سنچن میں نوٹس کر رہا ہوں ریمپ تو کافی زیادہ بڑھا ہے اور ایک سیکنڈ یہاں پہ ہیلیکوپٹر بھی کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ اچھی ہم لوگ کی کیا ہی قسمت ہوگی ایک کام کرتے ہیں کہ فٹا فٹ سے ریمپ والی جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر وہاں پر ہو کیا رہا ہے لیکن ہم لوگ کے پاس تو پیسے نہیں ہے چیلنج کے اندر پارٹسپیٹ کس طرح کریں گے ابے چاپ ایک سیکنڈ تو آ چیلنج کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے پیسے تھوڑی لگتے ہیں الٹا یہ ہم لوگ کو پیسے دیں گے لیکن نا فرنکلی بیا کیا ہم لوگ جیت رہیں گے ابھی ریمپ تو مجھے دکھنے میں کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے ہم لوگ سامنے جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے فٹا فٹ سے اس والے ہیلیکوپٹر پر بیٹھتے ہیں تم دونوں صحیح سے بیٹھ گئے ہونا ارے ہاں یا فرنکلی بیا میں تو بیٹھ گیا جا اب تو بھی سامل کے بیٹھنا کیونکہ ہیلیکوپٹر ٹیک آف کر چکا ہے ارے میری فکر بلکل بھی بات کرو میں بلکل پکا ہو کے بیٹھا وہاں یار ٹھیک ہے تو پھر ٹائم آل چکا ہے ریمپ پر جانے گا یہ ریمپ مجھے دکھنے میں تو کافی زیادہ بڑا لگ رہا ہے اور اتنے بڑے ریمپ کو کلیر کر کے سرپرائز بھی ہم لوگ کو کافی زیادہ بڑا ملنے والا ہے بٹ ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ چیلنج کے اندر ہم لوگ پارٹسپیٹ کر بھی پائیں گے یا پھر نہیں ویسے نارملی لاس انٹرز کے اندر جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی فیس نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس پر چیلنج کے اندر کوئی فیس ہوئی تو پھر تو ہم لوگ پارٹسپیٹ نہیں کر پائیں گے لیکن آچہ آپ میں ایک بات سوچ رہا ہوں دیکھ ریمپ کو کلیر کرنے کے لیے ہم لوگ کو گاڑی یہاں پہ موٹر بائک تو چاہیے ہوگا نا اور ہم لوگ کے پاس تو ہیلیکاپٹر ہے فکر مدکو فینکلی بھائی ہم لوگ ہیلیکاپٹر سے کلیر کریں گے ہیلیکاپٹر سے تو نہیں کلیر کریں گے ایک سیکنٹ تم لوگ نیچے آؤ سامنے مجھے تین بندے دکھائے دے رہے ہیں ابے تم لوگ اوپر کیسے آئے اوپر ہم لوگ جادو سے آئے ہیں یا پہ کوئی مزاگ چل رہا ہے کیا تم نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ ہم لوگ اوپر کیسے آئے ہیں پیچھے دیکھ لیو کہ اتنا بڑا ہیلیکاپٹر کھڑا ہے اور پھر بھی پوچھ لیو کہ اوپر کیسے آئے ابے میرے کیا نیگا مطلب ہے کہ تم لوگ اوپر آئے تو آئے کیسے ابے پھر وہی بات کر رہے ہو ہم لوگ ہیلیکاپٹر سے آئے ہیں ابے تمہاری کھوپڑی خراب ہے کیا میری کھوپڑی خراب ہے یا تمہاری کھوپڑی خراب ہے ہم نے یہ موٹر بائک چاہیے ہوگی ہاں موٹر بائک تو چاہیے ہوگی سنچن لیکن یہ انکل بول رہا ہے کہ واپس آؤ چیلنج میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے پیسے ہیں تمہارے پاس نہیں پیسے تو نہیں ہے کتنے کا ٹکٹ ہے دس لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے ہے دس لاکھ روپے کا ٹکٹ پاکل ہو گئے ہو کیا اگر دس لاکھ روپے نہیں ہے تو نکلو یہاں سے آہ دس لاکھ تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میں نکلوں گا بھی نہیں یہاں سے تمہیں کام کرو کہ میرا والا ہیلیکوپٹر رکھ لو سوچ لو ہیلیکوپٹر اگر مجھے دے دیا تو واپس کیسے جاؤ گے واپس جانے کے لئے میں آیا بھی نہیں ہوں میں تم لوگ کے چیلنج کو کلیر کرنے کے لئے آیا ہوں تم لوگ مجھے فٹا فٹ سے بتاؤ کہ پرائس کونسا ہے ایک ہزار کروڑ کا پرائس ہے دس لاکھ کا ٹکٹ اور ایک ہزار کروڑ کا پرائس کیا بولتا ہے سنچن ارے یا فرنکلن بھایا وہ میں سوچ رہا تھا کہ ہیلیکوپٹر ہے تو ہم لوگ کا ہے نہیں تو ٹکٹ تو ہم لوگ کا فری ہو گیا اور یا فرنکلن بھایا اگر ہم لوگ نے اس وقت چیلنج کو کلیر کر لیا تو ہم لوگ کو ایک ہزار کروڑ ملیں گے ایک ہزار کروڑ ٹھیک ہے سنچن میرے خیال سے ہم لوگ امیر ہونے والے ہیں ارے ہاں نا فرنکلن بھایا آج ہم لوگ امیر ہو گی رہیں گے چلو ٹھیک ہے اگر میں تمہارے چیلنج کے اندر پارٹسپیٹ کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ سنچن اور چوب بھی چلیں گے سنچن کون یہ چھوٹا بچہ ہاں یہ چھوٹا بچہ میرا بھائی ہے اور اس کو کچھ بھی مت بولنا کیونکہ ویسے بھی میں نیچے ایک بندی کی دھلائی کر کر رہا ہوں یہ میرا چھوٹا پانچ سال کا بھائی ہے اور اس کے بارے میں اگر کچھ بولا تو کھوپڑی پھوڑ سکتا ہوں میں اچھا اچھا ٹھیک ہے دوسرا چوب کدھر ہے چوب ابھی تک ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹھا ہے ابے چوب فٹا فٹ سے یہاں پر آ آرہو فرگلی بھائی اب ایک منٹ میں پہنچ رہو پہنچ پہنچ جلدی پہنچ وہ دیکھو آگیا چوب پیچھے ابے یہ تو کتہ ہے فرگلی بھائی کتہ بول ہے مجھے میں دات ماں توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا اس کو ابے پاگل کتہ مت بولو اس کو کاٹ لے گا تمہیں ابے تو اور کیا بولو اس کو تم اس کو پیار سے ڈاگی بول دو بلکہ نہیں ڈاگی بھی نہیں اس کا نام چوب ہے چوب بولو اس کو اچھا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ تو کچھ زیادہ گھسے میں ہو جاؤ اپنی اپنی موڈر بائیس کو اٹھا کے چیلنج کو کلے کرو اچھا میرے پاس چانسز کتنے ہیں کیا مطلب چانسز کتنے ہیں ایک ہی چانس ہے تمہارے پاس اچھا ایک ہی چانس ہے ٹھیک ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ میں اکیلا جاتا ہوں سنچن اور چوب تم لوگ میرا یہیں پر بیٹ کرو لیکن نا فرنکلی بھائی اب جیت تو جاؤ گے نا ابھی سنچن وہ بات یہ ہے نا کہ زندہ رہنے کے لیے مجھے اس فرح چیلنج کو کلے کرنا ہوگا کیونکہ جاپ واب تو میرے پاس ہے نہیں اور تُو نے بولا تھا کہ تجھے برگر کھانا ہے مجھے پتہ ہے کہ چوب کو بھی کافی زیادہ بوک لگ رہی ہوگی اور تم دونوں سے زیادہ مجھے بوک لگ رہے یہ جیب میں پیسے ہیں نہیں تو کچھ بھی کر کے مجھے اس فرح چیلنج کو کلیر کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے فرنکلی بھائی آپ فٹا فٹ سے جا کے چیلنج کو کلیر کر کے آ جاؤ ٹھیک ہے سنچن اور چوب تم لوگ میرا یہیں پر ویٹ کرو لیکن فرنکلی بھائی میں نے آپ کے ساتھ جانے مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد ہے گی ابھی چوب چیلنج پر جا رہا ہوں لوگ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں اور تم لوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو کیونکہ فرنکلی بھائی آپ کی بہت زیادہ یاد ہے آپ کو آخری تفاہ دیکھنا چاہتا ہوں چیلنج بہت خطرہ کہ میں نے سنا ہے کہ دس لوگ مارے گئے اس فرح چیلنج کو کلیر کرتے کرتے ہیں دس لوگ مارے گئے اس فرح چیلنج کو کلیر کرتے کرتے ہیں یہ کیا بول رہا چوب ہاں رہا فرنکلی بھائی یہ بات میں نے اس سامنے والے بندے سے پتا کی ہے ایک سیکنڈ انکل جی بات سنو میری یہ والا چیلنج کلیر کرنے کے لیے کوئی اور بھی آیا تھا کیا تم سے پہلے یہاں پہ دس لوگ اور بھی آئے تھے نیچے گر کے مر گئے ہاں نیچے گر کے مر گئے ہاں تو تم نے نیچے نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے نیچے تو میرے خیال سے پانی ہے صرف پانی نہیں ہے پانی کے اندر شارکس بھی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ڈراؤ مت مجھے میں کر لوں گا کلیر کافی زیادہ لمبا ریمپ ہے بٹ یار گائز کلیر کرنا ہوگا مجھے سنچے نہ چاہو وشمی بیسٹ آف لکھ میں ابھی یوں گیا اور یوں آیا اچھے ٹھیک ہے فرنکلی بھائی بیسٹ آف لکھ اور یار گائز آپ سب لوگ بھی فٹا فٹ سی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل بھائی نوٹیفکیشن کو بھی اور پیس کر دینا ابھی مجھے جلدی سے یہاں پہ کوئی نہ کوئی موٹر بائک چیوز کرنی ہوگی ارے ہانے گائز آپ سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد فرنکلی بھائی کو پاورز ملیں گی اور وہ اس وقت ریمپ کو کلیر کر لیں گی ہانے گائز مجھے ابھی آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے ہوگا تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل بھائی نوڈیفکیشن کو بھی اور پیس کر دو لیکن آپ فرنکلی بھائی آپ کونسی موٹر بائک چیوز کروگے سنچن وہی سوچ رہا ہوں سارے کے سارے موٹر بائک میرے خیال سے تو سیم ہے لیکن ابھی وائٹ کو چیوز کروں یا پھر براؤن کو چیوز کروں اس وقت یہ موٹر بائک کا کلر اور میری شیٹ کا کلر آلموسٹ سیم ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ وائٹ کو چیوز کر لیتا ہوں لیکن موٹر بائک چلانے سے پہلے ہیلمٹ بہت زیادہ ضروری ہے سنچن اور چاپ میرے یہی پر ویٹ کرو لیکن یا فرنکلی بھائی آپ واپس تو آؤ کے نا آؤں گا سنچن واپس آؤں گا اور جیت کر آؤں گا کیونکہ میرے ساتھ میرے دیکھنے والوں کا سپورٹ ہے آپ لوگ یا گائز فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد دیکھنا کہ آپ لوگ کا فرنکلی بھائی یہاں پہ اس وقت ریمپ کو کلیئر کس طرح کرتا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ زیادہ خطاناک ہوگا مگر ایک سیکنڈ زیادہ خطاناک نہیں یہ بہت زیادہ خطاناک لگ رہا ہے ابھی سٹارٹ میں تو سارے کے سارے چیلنجز کافی زیادہ ایزی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی دھیرے دھیرے ہم لوگ جاتے ہیں چیلنج خطاناک ہوتا جاتا ہے بٹ میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے تو ہم لوگ کلیئر کر لیں گے آرگائز ہم لوگ ایزی لی کلیئر کر لیں گے ابھی تک تو ہم لوگ بلکل ایزی لی آگے جا رہے ہیں اور ابھی یہ کیا چیز ہے آرگائز اس طرح کی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے اب کیا کروں سامنے کی طرف جاؤں یا پھر نیچے کی طرف جاؤں اگر نیچے گیا تو اوپر کیسے آوں گا اور اگر اوپر گیا تو نیچے کیسے جاؤں گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے یہاں سے نیچے جاتا ہوں یہ والی سلوپ کافی زیادہ لمبی ہے آئی ہوپ کے آرگائز میں کئی پہ بھی کریش نہیں کروں گا اور ایک سیکند ٹوڑ گیا میں موٹر بائک تو ٹوٹی ٹوٹی ساتھ میں میری بھی ہڈیاں ٹوڑ گئیں مگر ہم لوگ زندہ ہے اور جب تک ہم لوگ زندہ ہے ہم لوگ give up نہیں کرنے والے ہیں واپس سے اس والی موٹر بائک کو اٹھاتا ہوں آئی ہوپ کے آرگائز یہ چل جائے گی چل پڑی ہے ہم لوگ کی موٹر بائک تو چل پڑی ہے بات ابھی مجھے یہاں سے بلکل سٹیٹ سامنے کی طرف جانا ہے اور ایک سیکند یہاں پر تو فائٹ اے جیٹ سے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ سامنے والے کو چوز کرتا ہوں دیکھنے میں تو بہت زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے لیکن فائٹ اے جیٹ کو کہاں پہ لے کے جاؤں گا میرے خیال سے سٹیٹ لے کے جانا ہے اور اس کے بعد کدھر جانا ہے ابھی تو مجھے اس والے ریمپ کی کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہی ہے لیکن ایک سیکند میں سمجھ گیا ہوں مجھے اپنے اس والے فائٹ اے جیٹ کو بلکل سٹیٹ لے کے جانا ہے اور پھر سامنے سے یوٹن لے کے میں نے جانا ہے اس طرف ابھی دیرے دیرے میں پورے کے پورے ریمپ کو سمجھ رہا ہوں فٹا فر سے اس والے فائٹ اے جیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور آئی ہوپ کہ یار گائز یہ لاک نہیں ہوگا اور کھلا ہوئے لیکن مجھے ابھی دیرے دیرے اس کو سامنے کی طرف لے کے چاہنا ہے ٹائرز کے اندر سے تو میں نکل گیا اور ابھی مجھے اس والے فائٹ اے جیٹ کو گزارنا ہے اس والے ٹائر کے اندر سے جو کہ کافی زیادہ خطرہ کے بھٹ یار گائز ایکسپیرنس ہے ہم لوگ کا تو ہم لوگ تو ایزی لی کلیر کر لیں گے اور بلیو می یار گائز ایک ہی گو کے اندر ہم لوگ کلیر کرنے والے ہیں ابھی تک تو کافی زیادہ ایزی ہے لیکن کب تک ایزی ہوگا اس بات کی کوئی بھی گرنٹی نہیں ہے ابھی مجھے اس کو یہاں پر لینڈ کرنا ہے مگر لینڈ تو ہوا نہیں میں بچیا میں بلکل صحیح جگہ پر آکے بچ گیا ہوں اور فائٹ اے جیٹ کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بٹ یار گائز ہم لوگ سیف ہیں اور میرے خیال سے میں بلکل صحیح جگہ پر آیا ہوں پیچھے میں نے کوئی چیز مس تو نہیں کی ہے نہیں یار گائز کوئی بھی چیز مس نہیں کی ہے بلکل پرفیکٹلی میں یہاں پر پہنچا تھا اور یہاں پہ میرا فائٹ اے جیٹ کریش ہو گیا اور ابھی آگے کا راستہ میں نے کلیر کرنا ہے ان والی سپیڈ بورٹس کے ساتھ بورٹس بھی ہم لوگ کو کافی زیادہ اوپی طریقے سے چلانے آتی ہیں تو میں کام کرتا ہوں کہ یہ یلو والی کو چوز کرتا ہوں میرے خیال سے یہ یلو والی سب سے زیادہ اوپی ہوگی ہم لوگ کی سپیڈ بورٹ پانی کے اندر تو آ چکی ہے اور یہ بہتا ریمپ یار گائز کافی زیادہ ایزی ہے مجھے لگتا کہ بہت زیادہ مشکل ہوگا مگر نہیں سپیڈ بورٹ والا ریمپ کافی زیادہ ایزی ہے لیکن فائٹ اے جیٹ والا بہت زیادہ خطرناکتا میں نے آلموسٹ کیا بلکی آر گائز میں نے فوری دیا تھا فائٹ اے جیٹ کو مگر میں خود بچیا ابھی مجھے صرف اور صرف اپنی جان بچانی ہے اور اس فائدہ ریمپ کو کلیر کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ کے پاس دھیر سارے پیسے آنے والے ہیں اور ساتھ میں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کے پاس دو آپشنز ہوں گی مگر ویٹ یہاں پر تو دھیر ساری گاڑیاں ہیں اور گاڑیاں چلانا تو مجھے اور بھی زیادہ پسند ہے مگر یہ گاڑیاں ہیں کونسی میرے خیال سے کوئی بگاٹی وغیر ہے لیکن یہ گائز میں آپ لوگ کو ایک بات بتا رہا ہوں اس فائد چیلنج کا پرائس ہے یا تو ایک ہزار کروڑ یا پھر ڈائمنٹ کی گاڑی اگر تو گاڑی ایک ہزار کروڑ سے زیادہ مہنگی ہوئی پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر گاڑی ایک ہزار کروڑ سے سستی ہوئی تو ہم لوگ کیش کو چوز کریں گے مگر یہ سب تو بات کی باتیں ہیں پہلے مجھے چیلنج کو کلے کرنا ہے ابھی دھیرے دھیرے یہ والا چیلنج کافی زیادہ خطرانک ہوتا جا رہا ہے اور یہ والی بال بھی گئی نیچے سامنے تھوڑے سے ٹائرز پڑے ہیں ان سے بچ کے مجھے بلکل سٹیٹ جانا ہوگا ابھی یہ والے برگرز بھی یہاں پہ نیچے چلے گئے ہیں سنچن نے بولا تاکہ اس کو برگرز کھانے ہیں اور یہاں پہ دھیر سارے برگرز ہیں مگر ایک سیکنڈ مجھے ابھی تھوڑی سی سپیڈ سے آگے آنا ہے اگر تو میں سلو گیا تو میں سیدھا جاؤں گا پانی کے اندر اور میرے پاس چانس صرف ایک ہے تو مجھے زیادہ سپیڈ بھی نہیں پکڑنی ہے اور زیادہ سلو بھی نہیں جانا ہے برگرز تو چلے گئے پانی کے اندر ابھی ان والے فٹ باؤس کو ٹچ کرتے ہوئے میں یہاں سے بلکل سٹیٹ جانے والا ہوں مگر ایک سیکنڈ یہ گاڑی کے پیئے کیوں سیدھ سے کام نہیں کر رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے بٹ یار گائز چلنے میں زیادہ اوپی نہیں ہے اور ابھی سامنے کافی زیادہ خطرناک ریم پا چکا ہے آئی ہوپ کے یار گائز ہم لوگ کیلئے کر لیں گے ابھی دیرے دیرے یہ والا ریم خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر ہم لوگ بچ گئے بلیو بھی یار گائز ہم لوگ بچ گئے مگر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی یہ کافی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے مجھے یہاں پہ جمپ کرنا ہوگا گاڑی سے ہوترنا ہوگا مجھے رک جا رک جا رک جا رک گئی گاڑی اگر تو میری سپیڈ تھوڑی سی بھی تیز ہوتی تو پھر تو میں گیا تھا نیچے کی طرف بٹ ابھی مجھے موٹر بائک کو چوز کرنا ہے اور یہ والی موٹر بائک نیچے بھی کھڑی تھی سنچن نے بہت ہے کہ اس کو یہ والی موٹر بائک کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور ابھی یہ والی موٹر بائک آ چکی ہے میرے پاس فٹا فٹ سے اس پر بیٹھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹارٹ میں تو یہ والی ریپ کافی زیادہ ایزی تھا بٹ یار گائز ابھی دھیرے دھیرے یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہ والی سلائٹ جتنا دکھنے میں آسان لگ رہی اتنی آسان ہے نہیں مجھے اس کے ساتھ ساتھ اپنی موٹر بائک کو بھی آگے لے گے جانا ہے ابھی جیسے یہ سلائٹ آگے جائے گی مجھے بھی آگے جانا ہے بٹ یار گائز یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہ تھوڑا سا نہیں یہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے اور ہم لوگ اوپر آگئے ابھی دھیرے دھیرے مجھے یہاں سے اوپر جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے ویٹ یار گائز سامنے تو ڈائمنڈز ہیں اور یہ ویڈیو گیمز بھی ہیں لیکن مجھے ان کو پش کر کے نیچے فینکنا ہے اور ابھی بڑے والے ٹیٹس کے اوپر میں آ چکا ہوں دیرے دیرے یہ والا ریمپ کافی زیادہ خطناک ہوتا جا رہا ہے مگر ایک سیکنڈ آئی ہوپ کہ یار گائز میں نیچے نہیں گروں گا اور لکیلی میری موٹر بائک بھی نیچے نہیں گری ہے ابھی میں سمجھ کہ ہم لوگ کو سلو نہیں ہم لوگ کو یہاں سے تیز جانا ہوگا اور سامنے برگرز ہیں برگرز کو کراس کرنے کے بعد ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ اوپر کی طرف اگر تو میری سپیڈ تھوڑی سی بھی تیز ہوتی تو پھر تو یار گائز میں گیا تھا نیچے لیکن ہم لوگ کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی ابھی مجھے یہاں سے سنبھل کے جانے آگے کی طرف اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی یار گائز یہ سامنے ٹیرز کیا کر رہے ہیں اوپر مجھے تو لگ رہا ہے یہاں ریمپ آگے جا کے کافی زیادہ خطناک ہو جائے گا بٹ ہم لوگ کلیر کر لیں گے آئے گائز ہم لوگ کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے تو ہم لوگ کلیر کر لیں گے لیکن ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں ریمپ کتنا زیادہ خطناک ہوگا اگر تو یہ ایزی ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یار گائز ایزی ہوگا نہیں کیونکہ اس کا سرپرائز ہے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ اور ایک ہزار کروڑ ہم لوگ کو اتنی آسانی سے تو ملنے والے ہیں نہیں اس لیے مجھے بلکل سنبھل کے جانے آگئی طرف مگر ایک سیکنڈ ابھی یہاں سے مجھے تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہے زیادہ نہیں ہلکی سی سپیڈ پکڑنی ہے اور ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں ابھی کہاں پہ جانا ہے سامنے یہاں پھر لیفت میرے خیال سے ہم لوگ کو لیفت جانا ہوگا کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے یہاں پیار گائز دکھنے میں ایزی لگ رہا ہے بٹ یہ ایزی ہے نہیں اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں بڑی جگہ پر سامنے تو مجھے کسی گاڑی کی لائسنس پلیٹ دکھائے دے رہی ہے بٹ یہ سائز میں کافی زیادہ بڑی ہے اور ابھی بالکل سنبھل کے مجھے یہاں سے آگے جانا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ کوئی یو ایفو ہے کیا دکھنے میں تو یو ایفو کی طرح کا لگ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بیلڈنگ ہو یا پھر کوئی آرٹیفیشل چیز ہو مگر ابھی ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے صرف اور سفر پر جو کہ ہے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ یا پھر ڈائمنٹ کی گاڑی کچھ بھی کر کے مجھے اس والے ریمپ کو کلیر کرنا ہے اور ایک سیکنڈ یہ کیا سامنے اتنے بڑے بڑے برگرز ہیں اور برگرز تک پہنچنے کے لیے مجھے تھوڑی سی سپیڈ تو پکڑنی ہوگی یہ والے برگر بنز کافی زیادہ سلپری ہیں تو ہم لوگ کو تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہوگی اگر ہم لوگ سلو گئے تو ہم لوگ نیچے گر جائیں گے اس لیے ہم لوگ کو تھوڑا سا تیز جانا ہوگا ابھی دیرے دیرے یہ خطناک ہو رہے آرگا اس پتہ نہیں آگے جا کے اور کونسی چیزیں آئیں گی سٹارٹ میں تو یہ کافی زیادہ ایزی لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک سیکنڈ میں کلیر کر لوں گا بٹ نہیں یار گائز یہتنا آسان نہیں ہے اور ابھی یہ کیا چیز ہے ویٹ یار گائز ہم لوگوں نے یہاں سے آگے نہیں ہم لوگوں نے یہاں سے لیفٹ سائٹ پر جانا ہے اور بلکل سنبھل کے مجھے آگے کی طرف جانے اگر میں نیچے گر گیا تو پانی کے اندر شارکس ہیں شارکس مجھے کھا جائیں گی مگر یہ والا پیڑ کتنا زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے پیڑ کو نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے جانے آگے کی طرف اس پر یہ بال کو نیچے فینکیں گے یہ ڈیمنٹ بھی گیا نیچے ایک اور ریمپ آ چکا ہے اور میرے خیال سے ہم لوگ دوبارہ بچ گیا ہے ہم لوگ بچ چکے ہیں ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ آگے کیا چیز ہے تو مجھے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا پہلے اس سے پہلے کہ ہم لوگ پانی میں گر جائیں مجھے آگے دیکھنا ہوگا آگے مجھے ایک بلکل سٹیٹ روڈ دکھائی دی رہی ہے اس لیے ہم لوگ زیادہ سپیڈ نہیں پک رہیں گے آگے ہم لوگ بلکل سلولی سلولی جائیں گے آگے کی طرف مگر لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ سلو تھا اتنا سلو جائیں گے تو موٹر بائک اوپر چڑھے گی نہیں اور ابھی ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں ابھی آگے زیادہ مشکل نہیں ہوگا میرے خیال سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یا گائز یہ جو چھوٹی روڈ دین ہے کافی زیادہ خطر ناک ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو انکل نے کافی زیادہ پلاننگ کے ساتھ اس لیے ریم کو بنا کے رکھا ہے اگر تو میں سلو ہوتا تو میں جاتا سیدھا نیچے برٹ ابھی میں سلو نہیں جاؤں گا یا گائز ابھی مجھے یہاں سے تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہوگی ہم لوگ آگے آ چکے ہیں لیکن ہم لوگ سلو نہیں جائیں گے ہم لوگ کو تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہوگی اور میرے خیال سے تو ہم لوگ اوپر کی طرف آ چکے ہیں مگر ایک سیکنڈ پلان ہم لوگ کا تھوڑا سا چوپٹ ہو گیا ہے ابھی دھیرے دھیرے مجھے آگے کی طرف جانے ہیں اور ابھی یہاں پر بریک مارنی ہے جیسے یہ چیز نیچے جائے گی ہم لوگ آ جائیں گے اوپر کے طرف اور فائنیلی آر گائز وہ ریمپ ہم لوگوں نے کلیئر کر لیا ہے اور ابھی یہاں پر آ چکا ہے ہیلیکاپٹر لیکن یہی تو وہ ہی ہیلیکاپٹر ہے جو ہم لوگ کو نیچے ملا تھا یہ ہیلیکاپٹر یہاں پر کیا کر رہا ہے میرے خیال سے جو نیچے ہیلیکاپٹر کھڑا ہوا تھا وہ بھی اس والے انکل نہیں رکھا ہوگا مگر ابھی مجھے ہیلیکاپٹر کو چوز کرنا ہے میرے خیال سے تو یہ سارے کے سارے اور موس سیم ہے مگر یہاں پر چار چار ہیلیکاپٹرز کیوں ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے ریم تو میں یہاں پر اکیلا کلیئر کر رہا ہوں تو پھر چار ہیلیکاپٹرز یہاں پر کس لیے اور ایک سیکنڈ یہ دینجر کا نشان اس والے ونگ کے اوپر جا رہا ہے ہاں اس والے ونگ کے اوپر جا رہا ہے فٹا فٹ سے یہ سامنے والے ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹھتا ہوں اور میرے خیال سے ابھی ہم لوگوں نے صرف ان والے ٹائرز کو کرنا ہے باقی تو پورا کا پورا ریمپ ہم لوگوں نے کلیئر کر لیا ہے ابھی ہم لوگ کے سامنے صرف اسیلی والے ٹائرز ہیں اور ان والے ٹائرز کے اندر سے ہیلیکاپٹرز کو گزارنا اتنا آسان نہیں ہے تو میں کام کرتا ہوں پہلے میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور ابھی یہاں سے اپنے ہیلیکاپٹرز کو مورتا ہوں مگر ویٹ یہ کیا ہوا اپی یار گائز یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہیلیکاپٹرز کیسے فٹ گیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہیلیکاپٹرز کیسے فٹ گیا ہیلیکاپٹرز تو بلکل صحیح جگہ پر تھا میرے خیال سے یہ کوئی نہ کوئی دیٹ ریپ ہے بلیو می یار گائز یہ ایک دیٹ ریپ ہے یہ انکل مجھے مارنا چاہتا ہے اور سنچنوں چوب ابھی تک اوپر ہی ہیں ایسا کیسے ہو سکتے یار گائز اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں تھی تو پھر یہ بلاسٹ کیسے ہو گیا ایک دم سے میرے خیال سے تو یہ ساری کی ساری مستی اس انکل کی ہے جس نے اس والے چیلنج کو آرگنائز کی ہے لیکن اگر وہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس نے فائیڈے جٹ کو کیوں نہیں کریش کیا اور جب میں اس کے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے گولی کیوں نہیں مار دی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتے آر گائز میں خود زیادہ ہی سوچ رہا ہوں ابھی فٹا فر سے اس والے ہیلیکاپٹرز کو ٹرائے کرتا ہوں اور ابھی میں اپنے ہیلیکاپٹرز کو زیادہ اوپر نہیں لے کے جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کریش کر جائے تو مجھے تھوڑی دیر یہاں پہ ویٹ کرنا ہوگا ابھی تک تو کریش نہیں ہو رہا آئی ہوپ کہ آر گائز کریش نہیں ہوگا میں دھیرے دھیرے اس کو اوپر تو لے کے جا رہا ہوں اور آئی ہوپ کہ آر گائز یہ کریش نہیں ہوگا کیونکہ اگر تو یہ کریش ہوا تو میں بھی کریش ہو جاؤں گا ابھی مجھے بلکل یہاں سے ساتھنے کی طرف جا رہا ہے مگر ایک سیکنڈ یہ بھی گیا یہ والا ہیلیکاپٹرز بھی کریش ہو گیا اور میری ہڈیاں توڑ دی ہیں ساری کے ساری اس نے بلیف بھی یار گائز میری ٹانگ کی ہڈی توڑ دی اس نے لیکن ایسا ہو کیوں رہا یہاں پر ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے سنچن کو کال کرتا ہوں ہم لوگ کو بہت زیادہ بڑے بڑے دھماگوں کی آواز سنائی دے رہی ہے سنچن یہ والے دھماکیں میں ہی کر رہا ہوں لیکن ہمیں اب دھماکیں کیوں کر رہے ہو آپ نے تو کہا تھا کہ اب چیلنج کو کلیے کرو گے چیلنج کو کلیے کرنے کے لیے آیا ہوں سنچن لیکن ابھی میں لاسٹ سٹیج پر ہوں اور یہاں پر ٹوٹل کھڑے ہوئے تھے چار ہیلیکاپٹرز جن میں سے دو تو خود بخود بلاسٹ ہو گئے اور ابھی پیچھے دو بچے ہیں اور ساتھ میں مجھے کافی زیادہ چوڑ بھی لگ گئی ہے لیکن یا فرنگیم بھئے ہیلیکاپٹرز کیسے بلاسٹ ہو سکتے ہیں اسی لئے تو میں نے تجھے کال کیا سنچن میری اس انکل سے بات کرا ہاں لڑکے کیا ہوا انکل وہ بات یہ ہے نا کہ آپ نے یہاں پر چار ہیلیکاپٹرز کو کھڑا کیا تھا جن میں سے دو تو فٹ گئے اور میرے خیال سے ان کے اندر کوئی نہ کوئی بوم تھا تو تمہیں کیا لگا تھا یہ تین آرام سے انوائر چیلنج کو کلیئے کر لوگے اور یہ بتاؤ کہ دو ہیلیکاپٹرز فٹ گئے تم کیسے زندہ ہو ابھی تک کیونکہ میں نے ٹائم سے ہیلیکاپٹرز کے اندر سے جمپ لگا لی تھی اچھا تمہاری قسمت اچھی ہے لیکن ہیلیکاپٹرز کے اندر بوم تم نے فٹ کیا تھا کیا چار میں سے تین ہیلیکاپٹرز کے اندر بوم ہے اور ایک ہیلیکاپٹر ٹھیک ہے تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے تم سے پہلے جو دس لوگ آئے تھے وہ یہی پہ تو مرے تھے اچھا تو سارے کے ساتھ چیلنج کا ٹویسٹ یہاں پر ہے صحیح بولا تم نے لڑکی ابھی اگر تم زندہ بچ کی آگے تو اپنا سرپرائز لے لینا میرا سرپرائز کدھر ہے تمہارا سرپرائز ٹائرز کے سامنے بلو والے ریمپ کے اوپر ہے لیکن یاد رہے تم صرف ایک چیز کو چوز کرو گے یا تو ایک ہزار کروڑ یا پھر ڈائمنڈ کی سوپر کار اچھا ٹھیک ہے میں کلیر کرتا ہوں بچو گے تو کلیر کرو گے نا ہاں ہاں تم فکر مت کرو میں تمہیں کلیر کر کے دکھاتا ہوں ہم لوگ ان انکل سے یہ چیز تو کنفرم کر لیے کہ آرگائز چار میں سے تین ہیلیکاپٹرز کے اندر بوم ہے اور ایک ہیلیکاپٹر نارمل ہے ابھی نارمل ہیلیکاپٹر کونسا ہوگا یا تو یہ والا نارمل ہے یا پھر یہ والا نارمل ہوگا ابھی کچھ بھی کر کے مجھے صحیح والا ہیلیکاپٹرز چوز کرنا ہے کیونکہ یا رگائز میرے پاس ایک ہی چانس ہے اگر دوبارہ میں ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹھا اور وہ کریش ہو گیا تو پھر یا رگائز میں بچوں گا نہیں اور ان دونوں میں سے پتہ لگانے کے لیے کہ کونسا ہیلیکاپٹر ٹھیک ہے مجھے ان کو صحیح سے دیکھنا ہوگا اس والا ہیلیکاپٹر کے اندر سے تھوڑا سا سموک نکل رہا ہے اور سامنے والا ہیلیکاپٹر بلکل نارمل ہے ابھی بام کس کے اندر ہوگا میرے خیال سے انکل مجھے کنفیوز کرنا چاہتا ہے انکل کو لگتا ہے کہ میں چوز کروں گا اس والا ہیلیکاپٹر کو کیونکہ یہ بلکل نیا ہے اور جو یہاں پہ ہیلیکاپٹر کھڑا ہوئے اس کے اندر سے دویں نکل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو چوز کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ سامنے والے ہیلیکاپٹر کو چوز کرتا مگر نہیں یار گائز میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں میں اس والے ہیلیکاپٹر کو چوز کروں گا جس کے اندر سے دویں نکل رہے ہیں آئی ہوپ کہ یار گائز یہ کریش نہیں کرے گا لیکن ایک سیکنڈ دھیرے دھیرے اس کا سموک زیادہ ہوتا جا رہا ہے ابھی میں آگے نہیں جاں گا کیونکہ یار گائز اگر تو ہیلیکاپٹر آگے کریش ہوا تو میں پانی کے اندر چلا جاؤں گا اور ڈسک والیفائی ہو جاؤں گا اس لیے مجھے اپنے ہیلیکاپٹر کو یہی پہ تھوڑی دیر فلائے کر کے رکھنا ہے آلموسٹ دس پندرہ سیکنڈ گزر گئے اس کے بعد ہم لوگ آگے کی طرف جائیں گے ابھی تک تو ہیلیکاپٹر بلاس نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہاں ویسے یار گائز میرے خیال سے یہ والا ہیلیکاپٹر ٹھیک ہے اور مجھے ابھی اس کو آگے لے کے جانا چاہیے مگر اس کے اندر سے کافی زیادہ سموک نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ہیلیکاپٹر کسی بھی سمیں کریش کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کو بالکل صحیح طریقے سے آگے کی طرف لے کے جانا ہوگا ہم لوگ کی ٹکر ہوگئی آئی ہوپ کہ یار گائز یہ کریش نہیں کرے گا ہیلیکاپٹر کے اندر سے دویں نکل رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے یار گائز بلیو می کافی زیادہ مشکل ہے میں رائٹ جاتا ہوں یہ لیفٹ ہوتا ہے میں لیفٹ جاتا ہوں یہ رائٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا بٹی آگائز ہم لوگ کو کرنا تو ہوگا سرپرائز کے لیے ہم لوگ کو کرنا ہوگا اور ابھی تو میرے خیال سے یہ فٹ جائے گیا آگائز یہ بالکل فلائے نہیں کر رہا ہے ہم لوگ کو پورا کا پورا فوکس اس والے ہیلیکاپٹر پر لگانا ہے ہیلیکاپٹر کو فلائے کرنے یار گائز بلیو می کافی زیادہ مشکل ہے اوپر سی یہ نوبرا ہیلیکاپٹر اس کو فلائے کرنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے لیکن آئی ہوپ کہ ہیار گائز ہم لوگ جیت جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اب اس ریفو سیف ایک ٹیر بچا ہے اور فائنلی یار گائز ہم لوگوں نے کلیئر کر لیا لگا ادھر ہیلیکاپٹر بھی کریش ہو گیا مگر فائنلی یار گائز ہم لوگوں نے ریم کو کلیئر کر لیا ہے اور یہ والی گولڈ کی ٹرافی بھی ہم لوگ کی ہو چکی ہے بٹ یار گائز ابھی ہم لوگوں نے ایک ڈیسیجن لینا ہے یہاں پر کھڑی بھی ایک ڈیمنٹ کی گاڑی جس کے بعد تھوڑا سا میرا خون بھی لگیا ہے لیکن ہم لوگ اس کو صاف کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر پڑے میں پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ ابھی ڈیسیجن لینے کے لیے مجھے سنچن اور چاپ کو یہاں پر بلانا ہوگا ارے یا فرانکلین بھائی ہم لوگ یہاں پر آگئے ہاں سنچن اور چاپ تم لوگ یہاں پر آگئے اور انکل بھی یہاں پر آگئے ارے وہاں لڑکے تم نے تو کر دکھایا ہاں انکل میں نے کر دکھایا مجھے بتاؤ کہ دوسرا چیلنج کب آئے گا دوسرا چیلنج کب آئے گا اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن سنچن اور چاپ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ گاڑی چوز کریں یا پھر پیسے چوز کریں ارے یا فرانکلین بھائی ہم لوگ گاڑی کو چوز کریں گے کیوں کیا فرانکلین بھائی اگر ہم لوگوں نے پیسوں کو چوز کیا تو پھر ہم لوگ یہاں سے باہر کیسے جائیں گے باہر ہم لوگ کو یہ انکل چھوڑ کر آئے گا ارے نہیں چھوڑ کر آئے گا یہ والا انکل ہم لوگ کو باہر نہیں چھوڑ کر آئے گا باہر ہم لوگوں نے خود جانا یا باہر خود جانا ہے تو پھر آگے بیٹھ جاؤ فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر گاڑی کو جمپ لگاؤں گا یہاں سے سیدھا لے کے جائیں گے ہم لوگ اس کو لاس انٹوس کے اندر ارے وہاں لڑکے تم نے بالکل صحیح اپشن کو چوز کیا اگر تو پیسے چوز کرتے تو پیسے تو میں تمہیں دے دیتا لیکن تم یہاں سے واپس نہیں جا پاتے مجھے پتہ ہے میں کافی زیادہ سمارٹ ہوں لیکن یہ والی گاڑی پہنچے گی نا وہاں تک پہنچے گی پہنچے گی کیوں نہیں پہنچے گی اور ایک بات بتاؤ تمہیں یہ گاڑی ایک ہزار کروڑ نہیں بلکہ دس ہزار کروڑ کی ہے پھر یار گائز ہم لوگ کی قسمت چمک گئی ہے لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے سب سے زیادہ انچی جمپ کو مارنے کا لیٹس گو ارے یا فرنگی میں یہ والی گاڑی تو بہت زیادہ اوپی ہے آنا سنچن واقعی میں گاڑی تو کچھ زیادہ ہی مستے ہو رہا گائز فائنل ہم لوگوں نے بلکل صحیح سلامت لینڈنگ کر لی ہے تھوڑی سے ہم لوگ کی گاڑی کریش ہوئی ہے مگر ایک سیکن یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے ارے یا فرنگی میں یہ پریس والے اس والے انکل کو مار رہا ہے چلو ٹھیک ہے ان لوگ کو لڑنے دو اگر آپ لوگ کو یہ والی گیم پلی اوپی لگا ہو تو ویڈیو کو لائک آ کے چینل کو سبسکرائب پر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور خطرہ چینلز کے اندر تب تک کے لیے باپا آئے